اس کے بعد سب کے خواہش ہے اور ہر مومن اور مومنہ کی کہ مرنے سے پہلے کم سے کم خواب میں پیغمبر اسلام کی زیارت اور آئمہ اتھار کی زیارت ہی مل جائے اور واقعی کوئی اپنی اس طلب میں سچا ہوں سے زبانی کلام ہی نہ کہے کہ بس ایک دن کا عمل کرنے سے بس کو مل جائے ورنہ مجھے زیادہ شوق نہیں ہوں کی زیارت کا ماذا اللہ جب ہی کہا جاتا ہے کہ جو شخص بھی روایت میں بات آئی ہے کہ سور جن کی تلاوت پہ مداومت کرے سور جن مداومت کے معنی روزانہ سور جن پڑے اسے ضرور پیغمبر اسلام کی زیارت ملے گی اور ایک اضافی خصوصیت کے ساتھ ملے گی وہ یہ کہ پیغمبر سے جو سوال چاہے گا وہ کر سکے گا خالی زیارت ہی نہیں جو سوال چاہے گا پیغمبر سے وہ کر سکے گا اور ان سے جواب لے سکے گا سور جن کی تلاوت پہ مداومت اور دوسرا طریقہ ایک اور بھی بتایا گیا ہے جو بھی شخص بھی شب جمعہ آدھی رات کو آدھی رات تو ہوئی جاتی ہے ویسی بارہ ساڑھے بارہ ہو جیے کہ بعد انسان سوتا ہے سور کافرون پڑھ کر اگر کوئی شخص سو جائے اگر کوئی شخص آدھی رات کو سور کافرون پڑھ کر سو جائے تو اسے بھی پیغمبر اسلام کی زیارت خواب میں ملے گی اور تیسری چیز جو کتاب مفاخر الالوم ہے سور کافرون تو بھی میں نے بتا دیا کتاب مفاخر الالوم میں جمعہ کے دن ایک درود ہے جو کہ ہزار مرتبہ پڑھنا ہے یعنی دس تسبیح اس کو بھی دو خصوصیات ملیں گے وہ درود کونسا ہے یہ اللہمہ صلی علیہ محمد النبی العمی اگر کوئی شخص یہ والا درود پڑھے تو پیغمبر اسلام کی اس کو زیارت بھی ملے گی پلس جنت میں اپنا مقام کو دیکھے بغیر وہ اس کو موت نہیں آئی گی ہر جمعہ کا یہ ہفتے بار کرنا ہوتا ہے سور جنت کی مداومت تو روزانہ والا مسئلہ تھا لیکن یہ جو درود ہے یہ جمعہ کے دن ہے دس تسبیح اور اس کے بعد ایک اور طریقہ ہے جو کہ اللہمہ کافہمی نے اپنی کتاب مذبا میں نقل کیا ہے وہ ہے زہر سے پہلے اکیس مرتبہ سور قدر کی تلاوت جب تک نہیں مارے گا جب تک کہ پیغمبر اسلام کی زیارت نہ کر لی بہت سے علماء نے سو دفعہ لکھا ہے بہت سے علماء نے اس کو اکیس مرتبہ لکھا ہے نماز زہر سے پہلے سور قدر اکیس دفعہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے پانچ دس منٹ میں پڑھ سکتی ہیں اکیس مرتبہ سور قدر اگر کوئی سو دفعہ پڑھنا چاہے تو وہ بھی اچھا جی روزانہ اچھا اسی طرح سے ہمارے پانچویں امام نے ایک طریقہ اور بتایا سور قدر جی اور پانچویں امام نے ایک طریقہ اور بتایا وہ یہ کہ اگر کوئی شخص مکہ میں قرآن ختم کرے مکہ میں تو جب تک نہیں مارے گا جب تک کہ پیغمبر اسلام کی زیارت نہ کر لی اور جنب میں اپنے مقام کو نہ دیکھ لی اس کے علاوہ بھی بیس یوں ایسے عامال ہیں کتابوں میں جس سے پیغمبر اسلام کی زیارت ہوتی ہے بیس یوں ایسے عامال ہیں جس سے مولا امیر المومنین آئمہ اتھار امام زوان علیہ السلام کی خواب میں پلس جاگتی آنکھوں سے زیارت ممکن ہے لیکن کیونکہ تفصیل بہت زیادہ ہے اس میں اس وجہ سے اس کو نظر انداز کر رہا ہوں فیلال اور ایک عمل جو اب بتانے جا رہا ہوں اس کو بتاتے ہوئے تو میں ڈر رہا ہوں وہ ڈر کیوں رہا ہوں اس سے سوہ ذہنی پیدا ہونے کا لائیاں ہونے کا اور جن افراد سے دل میں کینہ ہیں وہ اگر خواب میں اس کے لئے نظر آگئے تو شیطانی وسوسے اور زیادہ ہو جائیں گے دیکھیں آپ نے اپنے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو عاملوں کے پاس لوگ جاتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں چیز ہمارے ساتھ کیوں ہو رہی ہے اس کا پہلا حدف اور نشانہ قریب رشتہ دار ہوتے ہیں لگتا ہے کہ آپ کے کسی قریب رشتہ دار نے آپ پر صفلی عمل کروایا ہوا ہے یہ شیطانی چیزیں ہیں ساری ایسے افراد آپ کے درمیان وہ شیطان ہیں جو آپ اس میں بغض اور دعوت اور حسد کی بیج بونا چاہتا ہے قریب رشتہ داروں کی طرف اس طرح سے بعض وقت اشارے جو ہے وہ عامل حضرات جو ہے کرواتے ہیں تاکہ آپ اس میں خاندان میں لڑائی جھگڑیں اور زیادہ بڑھ جائیں شیخ بہائی نے ایک طریقہ بتایا وہ کیا ہے اگر آپ کی کسی شخص کیاں چوری ہو جائے اور چوری اور چور کا پتا نہ چل رہا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ آداد ہیں جو بھی آپ کے سکرین کے سامنے ڈسپلی ہونے والی ان کو پڑھنا بھی بہت مشکل ہے بس آپ ان کو جلدی علی تحریر کر لی جائے وہ کہتے ہیں اگر کوئی ان حروف کو لکھ لے لکھ کر اپنے تقیے کے نیچے رکھے اور سو جائے تو خواب میں اس کو چور کا چہرہ نظر آ جائے گا اور وہ یہ ہے شیخ بہائی نے بتائیں یہ جو آپ کے سامنے شیخ بہائی دیکھیں بہت شیخ بہائی اتنی عظیم ہستی ہیں کہ حرام امام رضا علیہ السلام کے اندر یہ مدفون ہیں اور ایسے تمام علم کے شیخ بہائی بہت بڑے عالم تھے اور یہ وہ ہیں جنہوں نے ایران کی سہردوں پر دشمنوں کے خلاف کچھ تعویزوں کو گارا تھا کہ آپ مملکت اسلامی ایران کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور وہ دین ہے اور آج کا دین ہے ہم خود دیکھتے ہیں کہ پورے دنیا خلاف ہوئی ہوئی ہے لیکن ایران کا بال بکا نہیں کر پا رہی ہے شیخ بہائی نے کچھ تعویز بھی وہاں پر اس طرح سے گارے تھے تو یہ وہی شیخ بہائی ہیں اور انہی کے زمانے میں شیخ بہائی کے شیخ بہائی کے اپنے فتوے میں جادو کا سیکھنا بھی واجب تھا خود شیخ بہائی نے جادو سیکھا بھی تھا اس زمانے میں صاحبہ نے ایمان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا جارہا تھا جادو کے ذریعے شیخ بہائی نے فتوہ دیا کہ اب مومنین پر واجب ہے کہ جادو کو سیکھیں اور جادو کا توڑ کریں خود شیخ بہائی پر بھی بہت جادو ہوئے تھے تو پھر انہوں نے اس کا ڈفیہ کیا تھا لیکن ان کے بعد پھر دیگر مراجعہ نے کیونکہ اب وہ موقع نہیں رہا ہے تو اس وجہ سے جادو کو سیکھنا اب تو حرام ہے تو بہرحال تو یہ کچھ آداد ہیں اگر لکھ کر تکیے کے نیچے رکھ لیں تو پھر خواب میں اس کو چور کی شکل نظر آ جائے اب پتہ چل جائے گا یہ لیکن وہی میں نے کہا کہ آپ کے دل میں دل میں کینہ پائے جاتا ہے اسی کی شکل مثلا آپ کو خواب میں نظر آگے تو میں نے پہلے کہہ دیا وہ ازغاس آلام ہے جس کے مطالق آپ کے دل میں کینہ اور حسد یا عداوت پائی جاتی ہے تو کسی نے کس طرح خواب میں آ جائے گا کہیں گے اچھا چور یہ ہی اور آپ پیچھے لگ جائیں گے اس کی تو بہرحال